بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کے لئے کچھ ایسے ٹپس لے کر آئی ہوں جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ ساری کے ساری ٹپس ہی یوسفل اور انسٹنٹ ریزلٹ والی ہیں اور نہ صرف ان سے آپ کے کام آسان ہوں گے بلکہ آپ کے دھیر سارے پیسو کے بھی بجت ہوگی کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں جتنی بجت ہو سکے کر لینی چاہیے تاکہ کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک بینہ اسکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ ہر ایک ٹپ سے پائدہ اٹھا سکیں اور ہاں کمنٹ میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں تاکہ مجھے بھی آپ کے خوبصورت سٹی یا ویلیج کا نام معلوم ہو سکے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو یوسفل ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اسطری اور کنگا دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم روزانہ ہی فائدہ اٹھاتے ہیں پر جب اسطری زیادہ گرم ہو کے کپڑوں سے چھپک جائے تو اس کے تلوے خراب ہو جاتے ہیں اور پھر کسی دوسرے کپڑوں پر کریں تو ان پر بھی داغ لگ جاتے ہیں تو آج انتہائی آسان طریقہ آپ کو بتائیں گے تاکہ جب کبھی آپ کی اسطری خراب ہو جائے تو آپ فوراں سے انہیں بغیر ہاتھ لگائے ساف کر لیں نہ ہی ہم اس میں کسی ٹوٹ پیس کا استعمال کریں گے اور نہ ہی پینڈول کی کوئی گولی اور نہ اسے ساف کرتے ہوئے آپ کو اس کے تلوے پر ہاتھ لگانا پڑے گا کہ یہ انگلیاں جلنے کا ڈر ہو تو اسے ساف کرنے سے پہلے بہت ہی یوسفل ٹپ آپ کو بتا دیدی ہوں اور وہ یہ کہ جب آپ نئے کنگوں کو استعمال کرنے لگیں تو پہلے انہیں گرم اسطری کے نیچے اس طرح پھیڑ دیں اس سے ان کی نوکے گول ہو جائیں گی اور سل میں بھی نہیں چھپیں گی اور اسطری کو ساف کرنے کے لیے آپ نے ایک موٹا کاغذ لینا ہے کوئی بھی آٹے وغیرہ کا تھے لہ لے لے جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو اب آپ نے اس پر ڈالنا ہے نمک نمک بھی آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے گرم اسطری کو نمک پر رگڑنا ہے جیسے جیسے آپ اسے رگڑیں گے اسطری کے تلوے سے سارا میل اترتا جائے گا یہ دیکھیں نمک میں کالے ذرات آ گئے ہیں جو کہ اسطری کے تلوے سے نکلے ہیں اس یوسفول میتھر سے آپ بہت ہی آسانی سے بغیر تلوے کو ہاتھ لگائے اسطری کو ساف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسطری بالکل ساف ہو گئی ہے اب آپ یہ ٹپ ضرور آزمائیں اور اپنا قیمتی وقت بھی بچائیں تو اب نیکس ٹپ آپ کو بتاتی ہوں جو کہ آپ کے زندگی پر کام آئے گی سوئی میں دھاگہ ڈالنے کا نیا اور آسان طریقہ تو اگر کبھی سوئی میں پہلے سے دھاگہ ڈالا ہو اور آپ کو دوسرے رنگ کا دھاگہ اس میں ڈالنا ہو تو جو دھاگہ آپ نے ٹالنا ہے اس کو سوئی کے دھاگے میں اس طرح لگائیں اور اٹکا لیں یہ دیکھیں اس طرح اب جو دھاگہ سوئی میں ہے اس کو باہر کھیچیں تو نیا دھاگہ بھی اندر چلا جائے گا یہ دیکھیں آپ کا کام کتنی آسانی سے ہو گیا اب تو ایک لائک بنتا ہی ہے چائے تو آپ کے گھر میں روزانہ بنتی ہی ہوگی لیکن اگر چائے بناتے ہوئے کسی اور کام میں لگ جائیں تو چائے میں اُبال آ جاتا ہے اور چائے نیچے گر جاتی ہے تو اگر آپ اس پریشانی سے بچنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا مکن یا پھر بناسپتی گھی کو برطن کے اوپر کی چانب لگا دیں اس سے جب چائے میں اُبال آئے گا تو چائے نیچے نہیں گرے گی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹپس اگر اچھی لگی تو ایک لائک چینل سبسکرائب اور پیارا سا کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں اللہ حافظ